بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اطلاع فواد چہدری کا کہنا ہے کہ لیگی رہنوارانہ سناؤلہ نے سرکاری افسرات کو دھمکیاں دی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بیان پر ان کے خلاف دہشت گردی کا مکتمہ درج کیا جائے گا جہاں گیردرین کے حامی ارکان اسمبلی کی حکومت کو وارننگ جہاں گیردرین کے حامی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے حکومت کو کہا ہے کہ انصاف نہ ملا تو ہم آگے کے لاحے عمل پر مجبور ہو جائیں گے حکومت نے اڈھاک پر نیا وزیر اخزانہ لگا دیا ہے رانہ سناؤلہ سیلیکٹڈ ٹولے نے ولکی محشت کا بیڑا غر کر دیا یہ حکومت بھوکلا چکی ہے ان کا احتساب اور کرپشن کا منطرہ پھٹ چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے گندم کی شفاف تقسیم سے متعلق حکم نامہ جاری کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں سندھ میں گندم کی تقسیم میں مبینہ بدنوانی اور گویشنڈ افسران کی جگہ رینکلز افسران تائینات کرنے کے خلاف درخواست پر ثبات ہوئی ایران کے ساتھ زیادہ نربی نہیں بڑھتیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جوہری وائیڈے میں واپسی کے لیے ایران کو زیادہ رائیتیں نہیں دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے ملتان میں عام کے درخت کاٹنے پر پابندی لگا دی ملتان بینچ نے ملتان میں ہاؤسنگ کالیونیوں کی تعمیراتی کاموں کے دوران عام کے درختوں کی کٹائی کا معاملے پر ثبات کی وزیر خزانہ شکترین کے خلاف نیب اپیلوں سے متعلق اہم پیشرف شکترین نے رینٹل، پاور منصوب سہوال اور پیرہ غائب ریفرنس میں جلد ثبات کی درخواست دی ہے جس پر عدالت نے ریجسٹرار ہائی کورٹ کو نیب اپیلے کرونا پالیسیوں کے مطابق مقرر کرنے کی ہدایت کی جہاں گیر ترین کا کہنا ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر میں چینی کی قیمت بڑھانے کا کوئی ذکر نہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف تین مقدمات ہیں ان میں شگر ویل اور چینی کی قیمت بڑھنے کا کوئی ذکر نہیں میرے خلاف آٹھ سے دس پرانے معاملات کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے حکومت نے روایتی سرنج کی درامت پر پابندی آئیت کر دی علاویہ کے مطابق دو میلی لیٹر دو اشاریہ پانچ میلی لیٹر تین میلی لیٹر اور پانچ میلی لیٹر کی سرنج کی درامت پر پابندی ہوگی ذرائع کے مطابق روایتی سرنج کے دوبارہ استعمال ہونے کے باعث پابندی آئیت کی گئی ہے بلوچستان میں یک ممائی تک سمارٹ لوکڈاؤن کا فیصلہ محکوہ داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبے میں تمام دکانیں مارکیٹ اور شوپنگ والز سہری تا شام چھے بجے تک کھولے رہیں گے ہفتہ اور ادوار کو تمام کاروباری سرگربیاں دکانیں شوپنگ والز مارکیٹیں مکمل بند رہیں گے 11 ہیڈ لینڈ نیوز سے فیل وقت اتنا ہی وزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لینڈ نیوز